ایک طرف جہاں مدد پردیش سرکار کسانوں کو بار بار عبگت کرا رہی ہے کہ ہم مونگ کو اپارجن پر کھری دیں گے دوسری طرف وہیں جو کسان کا گلہ مونگ ہے اس میں کیڑا اور برسان کے متھے چڑھنا چالو ہو گیا ہے جیسے کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کو کہیں پہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آخر کسان کا جو اپارجن ہے وہ ہے خریدی کے انرک کہاں ہے اور کہاں پر مونگ اس کو بہنچنے لے جانا ہے دوسری طرف وہیں اتنی بھینکر برسانت کسان کسان اپنی مونگ کو سرکچت نہیں رکھ پا رہا ہے اور اگر رکھ پا رہا ہے تو اس میں سیل پاس یا پھر پانی سے بچاؤ ہے تو بیوستہ کی جا رہی ہے اب کسان کا گلہ اگر ایسے ہی رکھا رہا تو اس میں کیڑا پڑنا چالو ہو جائے گا اور کسان کا جو اپارجن ہے یا جو مونگ ہے وہ ہے خراب ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد کسان بیئر ہاؤس لے جاتا ہے تو وہاں سیمپل دیکھ کر کسان کے جو مونگ ہے اس کو اس سیمپل کو کینسل کر دیا جائے گا اور کسان پھر اسی مونگ کو چار ہزار پانچ ہزار کے بیچ میں منڈی میں بیچ کر آنے کو مجبور ہو جائے گا اب کسان کو کہاں سے پتا چلے کہ اس کا جو مونگ کا اپارجن ہونا ہے وہ ہے کہاں پر ہوگا اور ایسے تو مونگ رکھی رکھی برباد نہ سو جائے گی اب کسان کو کیسے پتا چلے گی اس کا جو پیئر ہاؤس ہے وہ کہاں ہے نہ تو بیپ سائٹ سے پتا چل رہا ہے اور نہ ہی کہیں اپ ڈیٹ پراپت ہو رہی ہے جہن جہاں